السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب گیاروین شریف کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے مسلمان بھائی بہن بازار سے ایک خوبصورت چراغ خرید راتے ہیں اور اس چراغ کو غوث آزم کے چراغ کا نام دیتے ہیں یعنی یہ غوث پاک کا چراغ ہے اور پھر اس چراغ کو اپنے گھر میں روشن کرتے ہیں کچھ حضرات تو صرف گیارہ تاریخ کو ہی یہ چراغ جلاتے ہیں جبکہ بہت سے لوگ ایک تاریخ سے گیارہ تاریخ تک پورے مہینے یہ چراغ روشن کرتے ہیں اور کچھ حضرات ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو یعنی چاند کی گیارہ تاریخ کو غوث پاک کے نام کا چراغ اپنے گھر میں روشن کرتے ہیں ایک معمول بنا لیتے ہیں ناظرین غوث پاک کے چراغ کی کیا حقیقت ہے غوث پاک کا چراغ کسے کہا جاتا ہے اس چراغ کو جلانا جائز ہے یا نہیں کیا اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا بھی ہے انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں آپ یہ تمام چیزیں سمات کریں گے ویڈیو بہت خاص ہے این تک ضرور دیکھیں چینل کو سبسکرائب کر کے بلائکن ضرور دبا دیں پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ غوث پاک کا چراغ کہتے کسے ہیں جو چراغ غوث آزم رضی اللہ عنہ کے آستانے کے اندر روشن کیا گیا ہو ایسے چراغ کو غوث پاک کا چراغ کہا جائے گا اگر اس طرح کے چراغ کو یا مومبتی کو کوئی مسلمان اپنے گھر لے آئے اور اسے روشن کرے تو یقیناً اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ اس چراغ کو غوث آزم کے مزار سے ایک خاص نسبت ہو گئی ہے ایسے چراغ کو جلانا بالکل جائز ہے اور ایسے ہی چراغ میں یہ تاثیر ہوگی کہ اس سے بلائے مصیبتیں آفتیں آسیب وغیرہ ختم ہو جائیں اور آج کل لوگوں نے جو یہ طریقہ رائج کر رکھا ہے کہ بازار سے ایک چراغ خرید کر لے آئے اپنے گھر میں روشن کرتے ہیں اسے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں منتیں مانتے ہیں یا یوں ہی چراغ روشن کر کے چھول دیتے ہیں اور اسے غوث پاک کے چراغ کا نام دیتے ہیں مخدو میں پاک کے چراغ کا نام دیتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے اسے غوث پاک کا چراغ نہیں کہہ سکتے ہیں اس چراغ میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے اور نہ اس سے غوث پاک کی روح خوش ہوگی غوث پاک کا چراغ وہی چراغ ہوگا جو غوث پاک کے آستانی پر جرائیا گیا ہو ہاں اگر آپ راستے میں یا کسی ایسی جگہ جہاں روشنی کا انتظام نہ ہو غوث پاک کے نام سے یا کسی بھی ولی کے نام سے چراغ روشن کر دیں اور نیت یہ ہو کہ اس چراغ کی روشنی میں لوگ راستہ نہ بھٹکیں وہ سیدھی راستہ چلیں اس سے لوگوں کو فائدہ ہو تو یہ جائز ہے اچھا کام ہے اور اس کا سواب بھی غوث پاک کو ملے گا آپ کو بھی ملے گا امید ہے غوث پاک کی چراغ کی حقیقت آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں